سمنہ بات میں کوئلے کے گودام میں گیس لیکٹ سے آتیز زدگی دو بچوں سمیت چھ افراد جھلس کر زخمی زخمی ہونے والوں میں تیس سالہ عبیر اللہ، اٹھائیس سالہ سعید خان، چودہ سالہ وحاب خان، بارہ سالہ جلال خان سمیت دیگر دو نامعلوم افراد شامل، ہسپٹل منتقل، ایک زخمی کی حالت نازل بھارت نے دو پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا بھاول نگر کے محمد شریف اور کراچی کے محمد حنیب، واہگا بورڈر کے راستے پاکستانی حکام کے حوالے گیس کے بعد پیٹرل کا جھٹکا، اب بچھلی کا جھٹکا عوام کی جیبو پر ایک اور ڈاکہ بچھلی اکیاسی پیسے فی یونٹ مہنگی، نیپرہ نے سارفین پر پانچ چرپ دو کروڑ کا بوجھ ڈال دیا تمنیلی سرکار نے تعلیم بھی مہنگی کر دی، تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خدشہ درسی کتب کی اقیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ، مفت کتابوں کی فراہمی کامل سوست روی کا شکار پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی شائع کردہ کتابیں مارکیٹ نہ پہنچ سکی والدین اور بچے سستی کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے مہنگا علاج، مہنگی دوائی، غریبوں کی دوہائی، عدویات یہ قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہائی کورٹ میں چلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سونامی میں بہر رہی ہے قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطل عدویات میں اضافے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھی قراردار جمع ڈالر کی غیر یقینی صورتحال صرافہ مارکٹ بھی کریش کر گئی رمہ ہفتے سونا دوزار روپے فی طولہ مہنگا ایک طولہ تہتر ہزار تین سار روپے کا ہو گیا نوکری پکی کرو، تنخواہیں بھی بڑھاؤ سرکاری ملازمین بھی مطالبیات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر وابدہ پیغام یونین کا دوسرے روز بھی وابدہ ہاؤس کے باہر دھرنا الاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ریکوزیشن کی مطلعی کا نوٹفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ سیول سیکرٹ ایڈیٹ کے ملازمین کی بھی احتجاجی ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی ٹرین آپریشن تیسے روز بھی متاثر ایک بھی ٹرین وقت پر نہ پہنچ سکی ایکسپریس تیرہ گھنٹے تاخیر کا شکار اکبر ایکسپریس تین گھنٹے جعفر ایکسپریس چار اور پراکرم ایکسپریس اڑھائی گھنٹے تاخیر کا شکار وی وی آئی پی جن ایکسپریس کو نظر لگ گئی ٹرین فریک پر آتے ہی مسائل کا شکار جن ایکسپریس کی بوگیاں چوتھے سفر میں خراب گرین لائن کی بوگی لگا کر ٹرین کو کراچی روانہ کیا گیا سہولیات ناملنے پر مسافر انتظامہ کے خلاف پڑھ پڑے مہنگی ٹکٹس لیں لیکن پرانی بوگی میں بٹھا دیا مسافروں کا شکوا اور جائدات کی خاطر اپنا خون سفید بیٹی ماں کے دشمن بن گئی کہانا میں بیٹی کی ماں کے گھر پر عبضہ کرنے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیا کا گھر میں گھس کر خاتون پر بہیمانہ تشدد فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی تشدد کرنے والا فرد لیگی ایم پی اے لیاس گجر کا بیٹا آمیر گجر نکلا